میرا نام امات خان ہے میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں بس میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ابھی کربلا کی طرف اربین واقع ہو رہی ہے اس کا کوئی قرآن اور سنت سے کوئی ہے اپنا کوئی دلیل اس میں جانا فرض ہے سنیوں کا بھی کیونکہ ہمارے انڈو پاک سے کافی مسلمان جا رہے ہیں وہاں پہ سو کارڈ مسلمان جاتے ہیں بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس اربعین واق جس کو بولتے ہیں اس کو اربعین پیدل مارچ کہا جاتا ہے اربعین کا مطلب ہوتا ہے چالیس چالیس وہاں اصل میں یہ ہے وہ رسم جو کہ شیعوں کے یہاں عام ہو گئی ہے اور مسلمان جو کہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں جو شیعوں سے بہت متاثر ہیں وہ بھی بدبخت اس میں شریک ہوتے ہیں حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اربعین پیدل مارچ شیعہ مذہبی رسومات میں سے ایک ہے جو ہر سال عراق کے مختلف شہروں سے بلکہ پوری دنیا سے جیسے بھائی بتا رہے ہیں انڈیا پاکستان سے بھی شروع ہو کر بیس سفر کو کربلا معلہ جس میں کہا جاتا ہے روضہ امام حسین علیہ السلام پر زیارت اربعین کی قرات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے تو وہ ایک خاص وہاں پر دعا بھی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ زیارت اربعین کی قرات اس کی جو اختتام ہے نا جیسے مسلمانوں نے قرآن کریم کی اور ہر چیز کی دعا اس کے بعد کی جاتی ہے نا اسی طریقے سے یہ اربعین کی قرات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے اس سفر کو عام طور پر پیدل تیہ کیا جاتا ہے اس سفر میں ظاہرین کی خدمت میں لوگ کیمپ لگا کر ان کی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا وہ اجتماع ہے دینی اجتماع بلکہ بعض لوگ تو اسے حج سے بھی زیادہ مبارک کہتے ہیں حالانکہ جب ماضی میں صدام حسین نے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی کی تھی لیکن بارحال اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے صدام حسین کو اور اس کی وفات کے بعد یہ فتنے بڑی تیزی سے عراق اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ایران کی اور شیعہ ایرانی جو وہاں پر ہیں ان کی پشت پناہی شامل ہے دوستو بھائیوں اور بہنوں یہ جو عراق میں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت پر وہ اختتام پذیر ہوتی ہے اس کا یہ کربلا یا حضرت حسین کی وفات پر معتم کرنا یہ دراصل چالیسوہ ہے ہر وفات کے بعد ہمارے یہ سیوں میں تو ہوتا ہی ہے سنیوں میں بھی ہے بریلوی اور دیوبندی میرے خیال سے دیوبندیوں میں تو کم ہے لیکن بریلویوں میں تو چالیسوہ ہر مرد کا ہو اور عورتوں کا چالیس دن کے بعد چالیسوہ مناتے ہیں تو یہ چالیسوہ ہے جسے اربعین کے نام سے جانا جاتا ہے کہ چالیس دن کے بعد سفر میں آپ بیس سفر کو چالیس دن پورے ہوں گے اور پھر وہ وہاں پر ایک خاص دعا ایک تقریب ہوتی ہے اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن الحدیث میں کیا ہے اس میں اللہ کی رسول نے تو منا فرمایا ہے اس طرح کے سفر کرنے کو سفر جائز ہے مسجد الحرام مکت المکرمہ کے لئے یا مسجد نبی کے لئے یا بیت المقدس کے لئے یہ تو تین مساجد کے لئے اللہ کی رسول نے اجازت دی ہے لیکن آپ اگر عراق گھومنا ہے تو گھومیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ان عبادات میں آپ قصل کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کو نیکی ملے گی تو نیکی ہر اس کام پر آپ کو مل سکتی ہے جو حضرت حسین نے کی ہو حضرت حسین کے والد نے کی ہو حضرت حسین نے اس کو پسند کیا ہو حضرت حسین کے والد نے اس کو پسند کیا ہو حضرت حسین کی والدہ محترمہ نے اس کو پسند کیا ہو اور حضرت حسین کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر کوئی دلیل موجود ہو اس پر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دلیل موجود ہے حضرت حسین کی نانا کی نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسین کی نانی ہیں امی ہیں ان کی کوئی دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی فضیلت بیان کی ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ بھی اس سے یا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کوئی عمل کر کے کسی بھی محدث نے نقل نہیں کیا ہے کہ یہ خیر و بھلائی کا کام ہے ہر وہ خیر و بھلائی کا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہونے سے پہلے نازل ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام پر جب آیت نازل ہوئی نا تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے اب اس دین مکمل میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ خطرے کا کام کر رہا ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے آپ بدتیں کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس پر انعام دے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ سے یہی پوچھ بیٹھا کہ آپ یہ ضرور فرمائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ میری قبر کی زیارت کرنا یا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فوت شدگان کی قبروں کی اس طریقے سے چالیس دن کے بعد آپ میلا لگا کر اور عرص لگا کر یہ ہمارے ہاں بریلوی اور شیعہ حضرات کا طریقہ کار رہا ہے اہل سنت والجماعت کے جو صحیح مسلک ہے وہ قرآن و حدیث سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے جو نہیں ملتا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَرَدْ تو پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ اس کو عجر کا باعث بنے گا یا گناہ کا اپنا بہت خیال لگیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑ جائیں چینل کو اپنی رائے ضرور دیں ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ یہ چینل پسند کرتے ہیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں اور جوائن ممبرشپ اسکیم اگر آپ کو یہ لگتی ہو کہ یہ لیول ہائی ہیں ہمارے تو ہمیں بتائیے مشورہ دیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے لیولز کو ڈاؤن کر سکیں حالکہ دوسرا جو میرا چینل ہے جدہ ٹی وی اس پر میں نے لیول کم کیا اگر آپ وہاں سے بھی سپورٹ کریں گے تب بھی ہمیں آپ کی سپورٹ پہنچ جائے گی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کم از کم سنی حضرات تو یہ توجہ کریں کہ بھائی میرے یہ سفر شیعوں سے اس کا تعلق ہے اور شیعوں کی بدعقیدگی سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق قرآن و سنت سے ہرگز ہرگز نہیں ہے قرآن و سنت میں اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے یہ ثابت ہوتا جو چیز اللہ کے دین میں جنت سے قریب کر دے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی اور جو جہنم سے دور کر دے اس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندی کر دی ہے وما علينا إلا البلاغ نار ہم فيها خالدون موسیقی موسیقی